موزز دارکری صاحب نے جناب سپیکر صاحب نصیف لا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب کاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله اله ایلہا اخر لا برهان له به فانما حسابه وعند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن پھر اللہ تعالی ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھیرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا توڑی ہی دیر ٹھیرے ہو کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاسکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی لیو اپلیکیشن ان معزز اور عقین اسمبلی نے رخصت کے لیے درخواستیں ارسال کیے جناب مشتاک احمد غنی صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب محمد رشاد خان ایم پی اے آج کے لیے جناب لیاقت علی خان سپیشل اسسٹنٹو چیف منسٹر آج کے لیے جناب علی عادی صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب سردار شاہ جان یوسف صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب شیر علیہ فریدی صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب عشام انام اللہ خان ایم پی اے آج کے لیے جناب ہمانیو خان ایم پی اے آج کے لیے جناب عبد الرحمان خان ایم پی اے آج کے لیے محترمہ آسمہ عالم صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے ریاض خان ایم پی اے آج کے لیے جناب ڈاکٹر گھور محمد خان ایم پی اے آج کے لیے جناب زائد اللہ خان ایم پی اے آج کے لیے جناب احمد کنڈی صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب احساناللہ میاخیل ایم پی آج کے لیے جناب مخدوم زادہ افتاب حسین ایدر شاہ آج کے لیے جناب انور خان ایم پی آج کے لیے محترمہ نیل فار بابر صاحبہ ایم پی آج کے لیے Is this the desire of the house that the leave may be granted? I say that the leave is granted عدنان خان یہ میں تھوڑا سا ایجنڈا لے لوں اس کے بعد آپ بات کر لیں پانچ منٹ سے فرق کوئی نہیں پڑ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو ترتیب کے ساتھ چلائیں گے اس کو مجھے لینے دینا پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے Panel of Chairman In pursuance of Sub Rule 1 of Rule 14 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtoon Khoa Procedure and Conduct of Business Rules 1988 I air by nominate the following members in order of priority To form a panel of chairman for the current session Mr. Mohamed Idris M.P.A Mia Sharafat Ali M.P.A Mr. Hamaion Khan M.P.A Committee of Petitions In pursuance of Sub Rule 1 of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtoon Khoa Procedure and Conduct of Business Rules 1988 I air by constitute a committee on petitions Comprising the following members under the chair of Ms. Surya B.B. Honorable Deputy Speaker Number 1 Mia Sharafat Ali M.P.A Mr. Mohamed Zubair M.P.A Mr. Mohamed Rashad Khan M.P.A Mr. Daud Shah M.P.A Mr. Tariq Saeed M.P.A Mr. Mahbub Shair M.P.A Call Attention Notices Mr. Ahmed Kundi M.P.A Do please move his call attention notice number 39 in the house Mr. Ahmed Kundi M.P.A Please Lapse Mr. Tariqiko M.P.A Mr. Tariq Tariqitan M.P.A Mr. M.P.A Mr. Tariq 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 M.P.A Mr.Sakir M.P.A Thank you jenayasy. ریگولر پولیس سے مستقل بنیادوں پر سپاہی کے پوست پر مختلف عزلہ سے مناظمین پر جسٹ کیے اور ان کو پروموشن کے لیے سب سے نیچے رکھا جس کی وجہ سے زلہ سے ان کی سینیارٹی ختم ہو کر تیلی کمیونکیشن میں سب سے آخر میں سینیارٹی شروع ہوئی ہے مگر اب بیس پچیس سال بیس پچیس سال نوکری کرنے کے بعد ان مناظمین کو دوبارہ سینیارٹی کے لیے اپنے اپنے عزلہ میں ریگولر پولیس میں بیجا جا رہا ہے جہاں پر ان کی سینیارٹی سب سے آخر میں شروع ہوگی اور اب اواریچ ہونے کی وجہ سے ان کی پروموشن بھی نہیں ہوگی جبکہ ان کے ساتھ برتی شدہ دوسرے مناظمین میں سے اکثر اب سب انسپیکٹر کے عدو تک پروموٹ ہو چکے ہیں جنابی سپیکر یہ جو پولیس کا زیدہ ادارہ ٹیلی کمیونکیشن انہوں نے ریگولر پولیس سے بندے لیے تقریباً صوبے کے تمام عزلہ سے اور جو قواعد و جوابت ان کے تحت سینیارٹی میں سب سے ان کو نیچے رکھا ٹیلی کمیونکیشن میں اور جو ان کا پولیس دپارمنٹ تھا وہاں سے ان کی سینیارٹی ختم ہوگی اب بیس پچیس سال ہونے کے بعد ان کو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پروموشن جو ہوئی وہ پولیس دپارمنٹ میں ہوگی جنابی سفیکر ان لوگوں نے یہاں پہ کورسیس بھی کی ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ بریتی ہوئے تھے وہ پروموٹ ہو کے کوئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تک پروموشن ان کی ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ یادی ہے میری گزارش یہ ہے کہ ان کو آپ اس نوٹس کو میرے آپ کمیٹی میں بیجنے تاکہ ہم دپارمنٹ کو بلا سکیں اور اس پہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے تینکیو عانریبل منسٹر لا تو وزیر صاحبان میں سے کون اسے رسپانڈ کرے گا جناب ڈاکٹر حمجد صاحب شکریہ جناب سپیکٹر صاحب ہم اس کو سپورٹ کرتے اور اس کو کمیٹی میں بیج دیتے شکریہ جناب چونکہ محترمہ سوویہ شاید صاحبہ یہ میٹر اس وقت آؤس میں نہیں ہے جو میٹر ان ہینڈ ہے آؤس میں اس وقت اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ہم سٹیننگ کمیٹی ہومن ٹرائبل جو کہ کنسٹیچیوٹ ہوئے گی تو ہم اس کو ریفر کرتے ہیں جب گورنمنٹ اس پہ اگری ہے تو میرا حلی پوٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوٹ اپ تو اس وقت کیے جاتا ہے جب گورنمنٹ اس پہ اگری نو اور آپ اسرار کریں آؤس ہی ریفر کرتے ہیں جی ڈاک صاحب تو پھر اس کی بات ہو سکی گی نہیں تو قرارداد پاس ہو چکا ہے نا تو اس کا قرارداد میں اور کل اٹینشن یہ تو کل اٹینشن ہے تو اس کو ہم سٹیننگ کمیٹی کو ریفر کروا رہی ہے لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے اچھا اس طرح ہے نہیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہے تو آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز آپ بیٹھ جائیں قرارداد آپ کی پاس ہو چکی ہے وہ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو جا چکی ہے ڈیپارٹمنٹ اس پہ جو کچھ بھی کاروائی کرے گا وہ پھر ادھر اسمبلی کو ریفر کر دیں گے پھر ہم آپ کے ساتھ اس کو دیکھ لیں گے اور یہ جو ہے تاج خان اس کو ہم آؤس میں پیش کرتے ہیں اپنان خان اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں مجھے یہ چھاٹے جنڈے اس کو لینے دیں اس کے بعد ہمارے پاس پورا ٹائم ہے آپ کو میں پورا ٹائم دوں گا آپ اس پہ بات کریں مجھے پہلے جنڈے پہ لینے دیں اگر میں جنڈے سے ہٹتا ہوں نا جی تو پھر بات بہت کھلی ہے چونکہ تو بات بہت لمبی چلی جائے گی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کینڈلی آئیٹم نمبر نائن تو پھر بات کریں خیبر پختنخواہ مینز اور مینرلز 2nd آمینمنٹ بیل 2024 خیبر پختنخواہ مینز اور مینرلز سیکنڈ امینمنٹ بل ٹویٹی 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 فور in the house the bill stands introduced جناب مجھے کہہ رہے تھے کہ قراردادیں پیش کرنی ہیں Honorable Minister La مجھے کہ اس پہ دس خط پھر اس کے بعد میں ساری چیزیں لیتا ہوں ایک منٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک منٹ تو ادنان خان کا پہلے رائٹ بنتے ہیں کیونکہ وہ پہلے اس پہ کھڑے ہوئے تھے جاگے اس پہ پھر اپن ڈی بیٹ ہو جائے نا جی بلکل پھر اپن نہیں بول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھاہااہم عانریبال منسٹر صاحب پہلے رول سسپینڈ کرا لیں سر ہم آپ کی ہر بات سنیں گے ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں موسیقی رول 124 may be suspended under رول 240 and I may be allowed to move resolution in the house the motion before the house is that rule 124 may be suspended under rule 240 and allow the honorable member to move the resolution those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no I is avid the rule is suspended jenab honorable minister thank you mr. speaker resolution regarding release of founder chairman Imran Khan niyazi from illegal and arbitrary detention as declared by human rights commission and united nation organization this august house hereby adopt the opinion number 22 slash 2024 of human rights commission form under general assembly resolution 1991 slash 24 its working group on arbitrary detention and we strongly demand federal government to implement the opinion 22 2024 adopted by the working group on on arbitrary detention at its 99th session 1827 march whereby group has declared number a that all cases under which prime minister Imran Khan and his colleagues are put to detention and confinement lack requisite evidence and trial conducted war against various articles of right of freedom and universal declaration of human rights number b in the light of the fact finding group asked in its concluding remarks from para 94 and 95 number one cognizant on Khaz Khan age of 71 individual older than 60 years of age in the places of deprivation of liberty face heightened risk of physical mental integrity and life number two Mr. Khan and his colleagues have been made to disappear alongside illegal detention countrywide the group in its disposition asked government of Pakistan para 99 100 and 101 number one release Khan immediately and accord him enforceable right to compensation and other reparation in accordance with international law number two conduct full independent investigation of the circumstances leading to Khan's arbitrary detention and measures against those responsible for violation of human rights number three bring its laws in conformity to commitments Pakistan made under international human right laws Mr. Speaker this is one resolution and the second resolution is this the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it the resolution is passed unanimously honorable minister law to move the resolution bismillahirrahmanirrahim resolution regarding the declare intent to ban the Pakistan tarik in saf as a political party we the elected members of provincial assembly of khaybar pakhtun stand for upholding the independent independence of judiciary rule of law and constitution of Pakistan 1973 the full court majority decision of the supreme court of Pakistan in civil appeal number 333 and 334 of 2024 and cma number 3554 of 2024 and cma number 2920 of 2024 dated 9 july 2024 announced on 12 july 2024 has interpreted article 51 and article 106 of the constitution of islamic republic of pakistan 1973 and has declared the order dated 1st march 2024 passed by election commission of pakistan to be ultra ultra wise the constitution without lawful authority and of no legal effect similarly the judgment dated 25 march 20 24 of the largest bench of pishawar high court has been set aside and the supreme court of pakistan has declared that denial of election symbol symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of political party to participate in an election which provided a procedure for the confirmation of other candidates as member and returned candidates of PTI the judgment of the supreme court of Pakistan as applied to the members of national assembly of Pakistan also applies in the same terms of the members of the provincial assemblies as a result seeds reserved for women and non muslim in the national assembly of Pakistan and the provincial assemblies including the Khyber Pakhtunkhwa assembly are to be allocated to the Pakistan tarik insaf on a proportionate basis for election of candidates nominated by it number two faced with destruction of its unconstitutional design on account of the aforesaid historic judgment of supreme court of Pakistan that has affirmed the lawful existence of PTI and after having failed to provide economic relief to the people because of its policies designed to serve the elite the federal ruling regime that was fraudulently installed as a result of large scale falsification of electoral results after the general election of 8th February 2024 has lost all sense of propriety and reality members members federal cabinet have announced the intent of federal ruling regime to issue a proclamation that the PTI is a political party working against the sovereignty and integrity of Pakistan nothing can be further from the truth than the aforesaid senseless proposed proclamation the PTI is the largest political party of the country with support in every province and part of Pakistan including Azad Jammu and Kashmir and Gilgit Baltistan PTI is firmly committed to upholding the constitution of Pakistan as the guarantor of the sovereignty and of Pakistan in a time of rising terrorist attack and widespread disaffection of accounts on accounts of denial of will of people that was expressed through the ballot box on 8 February the Pakistan Tarik Insaf is committed to a politics and vision of Pakistan that is inclusive and based on respect for the rights of ethnicities and denominations without discriminations any attempt to move against the existence of PTI as a political party would be a negation of article 17 of constitution and would constitute an assault on the stability of Pakistan number number three an attempt to pack the supreme court of Pakistan through appointment of as many as four hand picked and ad hoc judges that also emerged the intent behind such a move is clearly to re-arrange the supreme court of Pakistan given the resolution denial of unconstitutional desire of federal ruling regime by by permanent members of the supreme court of Pakistan number four in view of the above refer judgment of supreme court of Pakistan that has identified the serious wrong cause to the democratic policies by the election commission of Pakistan by preventing the participation of the Pakistan Tariq Insaf as political party in the general election of 8 February 2024 and furthermore in view of the election commission of Pakistan facilitating as well as seeking to cover up the electoral fraud that was committed in a large number of consciences across the country it is hereby resolved that the chief election commissioner and members of the election commission of Pakistan are liable to be proceeded against under article 6 of the constitution of Islamic republic of Pakistan 1973 and for above illegal acts the chief election commissioner and four members of election commission may resign forth with number five it it further resolved that the integrity of the supreme court of Pakistan not be compromised by the appointment of ad hoc judges handpicked by the federal ruling regime number six it is further resolved that the Khyber Provincial Assembly views with extreme concern the malicious intent of fraudulent federal ruling regime to move against the largest political party of the country the Pakistan federal regime is hereby called upon to desist from any such move which will be resisted with full political and legal force thank you Mr. Speaker is this the desire of the house that resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no I have it the resolution is passed by majority Honorable Minister for Law to move his next resolution resolution against election commission of Pakistan for violating the constitution of Pakistan thereby attracting article six of the constitution coupled with demand of immediate resignation of commissioners of election commission of Pakistan and its four members mrs speaker this this august house is strongly urged to adopt the resolution against election commission of Pakistan in bulletin violation of article 218 of the constitution thereby attracting article six and we also demand that election commission and its all four members must resign immediately but not later than 20 july contrary a reference against them shall be filed before august supreme judicial council of pakistan empowered under the article 209 of the constitution to proceed under such cases number one the article 218 sub clause three defines the role of election commission as it shall be the duty of election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly justly fairly and accordance with law and that corrupt practices are guarded against the incriminating evidence put forward herewith clearly established that the election commission of pakistan with malified intention and by design rigged the election 2024 by mindering its result following lapses failures criminal breach of trust intentional oversights and incidents bear testimony to support the position we have taken over stepping of constitutional limit of 90 days Punjab and Khaybar Pakhtunkhoi Assembly were dissolved on 14th and 18th January 2023 respectively and under article 224 of the constitution ECP fails to conduct the election within the stipulated time frame of 90 days number two illegal extended tenure of caretaker setup ECP intentionally allowed caretaker setup to continue beyond the constitutional limit till 8th February 2024 thus violated article 224 of the constitution number three partial and biased caretaker setup planted on behalf of election commission of Pakistan caretaker cabinet were allowed by election commission of Pakistan to have members like Fawad Hassan Fawad served as PS22 former prime minister of PMLN Mr. Noah Sharif and Mr. Shahid Khakhan Abasi Umar Sharif served under Mr. Shahbaz Sharif as minister in Punjab Mr. Sir Faraz Senator Pakistan People Party and likewise provincial assemblies all have similar nature biased and unfair structures number four stealing of Pakistan Tarik Insaaf election offices The election commission of Pakistan allowed caretakers set up to continue inflicting atrocities to PTI leaders and workers and failed to provide level playing field for election which includes seats of PTI offices across Pakistan June 2023 PTI Karachi and in December 2023 Punjab offices were illegally closed without due legal process on behalf of election commission of Pakistan Number Five Electoral role and polling schemes rigged free and fair election networks in its report has made the observation of people rigging by election commission of Pakistan whereby 180 constituencies across national and provincial assembly fails to meet the legal requirements of 10% variation in population this violation this violated the principles of equal suffrage endorsed by amendments to election act 2017 in violation of section 27 and section 37 of election act 2017 votes were abhazardly split between consciences and among polling stations Number Six Media censorship and harassment of journalists in August 2022 Pembra imposed ban on broadcasting live speeches of Pem Imran Khan on 5th June 2023 ban was imposed on even taking name or showing picture of Pem Imran Khan on Arshad Arshad Sharif was brutally murdered in Kenya on October 23 2022 as he exposed the elite and establishment corrupt and corrupt practices election commission of Pakistan being constitutional regulatory body of political parties and systems fails to ensure the fair play meritocracy and justice in its aforementioned role number seven snatching of nomination papers out of many incidents across Pakistan 37 incidents were reported in Punjab Mr. Parvizilai was mistreated while submitting nomination papers and 74 years old mother of Mr. Osman Dar was physically abused and harassed during raid to keep her out of election race number eight targeting women political leaders workers 74 women were illegally detained in court Laqbat jail Lahore alongside popular leader like Dr. Yasmeen and Miss Alia Hamza a few other names who remained jailed up to six months and more are Mr. Tayiba Ambarine Miss Fahmida Miss Rubina Jamshed and Miss Afshah Bibi Miss Sumaya Asad Miss Arina Naseem and so on and so forth the democratic fiber of the nation was eroded under the constitutional jurisdiction of ACP whereas it miserably fails to fulfill its legal and statutory obligations number 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 nine creating deterrence for proposers secunders proposers and secunders were arrested abducted to deny verification of nomination papers of Pakistan Tariq and Safcan dates who succeeded in getting their paper filled number ten rejection of nomination papers the human right commission of Pakistan gave the report that PTI being dismembered in systematic manner and election processes being engineered as 90% of their nomination paper have been rejected the 90% of RO's decision pertaining to rejection of papers were reversed by the courts speaks the malified and biased conduct of election commission of Pakistan with bulletin abuse to merit and fair play number eleven blocking of access to internet during virtual gathering PTI political activity started getting blocked on internet from May 2022 during rallies chalsas and breaches to its peak in 2024 when on 7th June PTI virtual funding was completely blocked PTI virtual rallies of 17 December 2023 and 20 January 2024 were disrupted by PTA according to Al Toker director of Net Block targeting political activities on such a large scale through social media cross is highly uncommon according to live metrics provided by internet tracking agencies these disruptions really concern about freedom of expression number 12 appointment of executive officer as ROs executive officer who were instrumental in inflicting atrocity on PTI were intentionally appointed with consent of ECP as ROs who later were found involved in purging form 45 and form 47 in getting manipulated results PTI requested to appoint judicial officer to bring greater transparency in election process which was torn walled by ECP number 13 denial of election symbol bet woman minority seat to PTI the decision of Supreme Court on several appeals number 333 334 of 2021 and miscellaneous application 2920 of 2024 has clearly established the following allegation against ECP the denial of bad simple interpretation on Supreme Court decision by the ECP was blatantly and obviously obnoxious and abnish white tantamount to mischief dishonestly and defective with considered intent it or step rights of public in realm of article 17 the reserve seat distribution in the light of article 51 read with article 106 was declared word making it amply clear that ECP decision was against laid down dictates of constitution of Pakistan denial of election campaigning to PTI the position of section 144 from 25th January to 12th February denied PTI to conduct election rallies MNC MNC expresses grave concern on widespread restrictions on peaceful assembly of PTI and PTM Pashtoon Tahfuz Movement Communication Blockade on election day Communication Blockade was made on 8th February was denied information required to be provided on 8 3008 by NADRA to the voter across the country the HRCP issued the stern call for restoration of communication and to take stern action against PTA denial of polling agent entry in several consequences PTI polling agents were not allowed to enter the polling stations F.E.F.A. reported that in 135 constituency across Pakistan their observers were not allowed to visit the polling stations refusal of issuance of Form 45 the PTI polling engine were not allowed to sit and also denied to have Form 45 on completion of polling process the mainstream media at 3 AM reported as per Form 45 PTI independent had attained 145 seats these numbers were given by Jio and Hum TV the update was then stopped the ROs as per law were required to compile results by 2 AM but the exercise went over to the next two days this was violation of election rule 2017 consolidation process in almost all next consequences of around eight in number of national assemblies PTI can date what not sorry of around 18 numbers of national assembly PTI can date were not allowed to enter ROs offices for consolidation in absolute violation of election laws confessional statement of Commissioner Rawalpindi Lyaakat Ali Chatta reported still missing reported still missing on 17 February Commissioner admitted the mass scale rigging of consequences under his area of jurisdiction this was followed by testimonial of about 14 prominent political figures like Lashkari Raisani Mehmood Khan Chagzai Hafiz Naeem Shait Khakran Abasi and other regarding manipulation and clear majority winning of national assembly and Punjab provincial assembly by PTI Ski Watch Dogs United States Institute of Peace and Report of Commonwealth Observer Group clearly declared mindering and costed shadow or conduct of elections 2024 Fafin Report Fafin Report that is observed were denied in 135 constituency out of 260 by the ROs All the provision of Election Laws 2017 like Consolidation of Form 47 provision of Form 48 were not adhered to Likewise Pildade Report delayed allocation of reserve seat Pildade demanded Election Inquiry Commission to probe into election malpractices Demands and position taken by Pakistan Tariq Insaaf The rigging of election 2024 has resulted into political instability which is adversely affecting economic and internal security of the country and its primary and basic reason is violation of Constitution of Pakistan and Election Laws 2017 by ACP We hence demand immediate resignation of Election Commission of Pakistan all members including Commissioner but not later than 20 July Otherwise we shall move reference to Supreme Judicial Consul based on above stated findings and facts pertaining to election 2024 Thank Thank you Mr Speaker Is this the desire of the House that the resolution moved by the Honorable Member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it the resolution is passed unanimously Now honorable minister sir you have to have resolution so we take this resolution and then we take it after honorable minister la resolution this is just this just this resolution ریزولوشن ہے یہ مختصر ہے ذرا یہ مختصر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ ایک کو لے لیں ریزولوشن ریگارڈی خواہ خواہ ایک قرارداد بس یہ ایک قرارداد اور لیتا ہوں جنابی سپیکر بس بلکل بریف سے دو قرارداد ہیں اس کو ختم کرتے ہیں جی جنابی سپیکر یہ ایوان اس عظم کا عیادہ کرتی ہے کہ وفاقی قراردادیں آپ بھی پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنابی سپیکر اس کے بعد یہ پانچ قرارداد پیش کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم ختم کر لیتے ہیں جنابی سپیکر یہ ایوان اس عظم کا عیادہ کرتی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے صوبہ حیبر پخنخواہ کے مختلف لاکھوں میں فوجی اپریشن عظم استحقام کی افواہ ہیں اور اس کو عملی جامع پہنانے سے قبل جس طرح راہ ہموار کی جا رہی ہے قوم مسترد کرتی ہے اور جس طرح سے ہمارے وزیر آلہ صاحب اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے واضح موقف اپنایا ہے کہ فوجی اپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور ماضی میں بھی اس کے خاطر خواہ نتائج برامت نہیں ہوئے بلکہ ملک میں اور خصوصاً صوبہ خیبر پخنخواہ میں عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانا پڑے لہٰذا لہٰذا کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل صوبہ حکومت اور اس کے منتخب ایوان کو اعتماد میں لیا جائے بسورت دیگر مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے بجائے شدید نقصان ہوگا جس کی جس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی بہت شکریہ جناب سپیکر ایک نو ہے تو ہنس ریزولوشن اس پاسد بائی میجاریٹی دیر اس ون نو اچھا ہنری بل مینسٹر فرلاڈ تو موویز ریزولوشن پلیز اچھا اکبر ایوب خان جناب اکبر ایوب خان اور ڈاکٹر امجد صاحب آپ اپوزیشن مہمران جو ہیں وہ ناراضگی کا انہوں نے اظہار کی ہے تو جب تک یہ ریزولوشن پیش کرتے ہیں آپ اور زیچن زیب صاحب اور آپ یہ سارے چلے جائیں ریزولوشن ریزولوشن ریگارڈنگ ایڈاک ججز سپریم کورٹ پاکستان وی دا ایلیکٹڈ میمبرز پروینشل اسمبلی خیبر پختنخواہ اپوزیشن پر اپوزیشن اینڈیپینڈنس جوڈیشری رول آف لا ایک سیکنڈ داد کنوڈیز داد کنوڈیب داد کنوڈ داد کنوڈeken اج vraag تیش number موسیقی 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 333 اور 334 2024 CMA نمبر 2920 2024 9 جولی 2024 انوانسی 12 جولی 2024 انوانسی ایسی 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 پاکستان 1973 انوانسی 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 ایسی 2024 2024 جو پاکستان ہے انوانسی ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کینید جیولی ایک خلال موکبی ایسی ایسی جیولی کوئی محی ایسی نفی نفی یہ رسولیشن ہو جائے نا معربحاراتich وگر خوشش 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 خوششش خوشش خوشش او بلاد two, in order to frustrate the sad judgment of the Supreme Court of Pakistan any act either in shape of appointment of four ad hoc judges would be construed as motivated to peg the court and undermine the independence of judiciary that for appointment of ad hoc judges ایک حقیقت میں اکرام بھی اٹھیکل 182 کتھائی کیا اسلامی ریپبک پاکستان 1973 کتھائی کیا ہے کہ ایک اپنی طریقہ مرحلی تیاری اٹھیک ملتی ہے کہ ایک حتیم پیگرے کوترین کے لیے تیاری تکیہ کیا ہے کہ اپنی جوڈیشی پیگرے کے لیے اپنی کے لیے پیگر پیگر زیادہ اسی سیسیمی کی ایشی اس مثالات کی کیسئلہ ملکی ہے ہمارے نشان اور ملکی سارے ہیں ہمارے نشان اور ملکی سارے ہیں اور ہمارے ملکی سارے ہیں اے نشان پاکستان کے ساتھ کے بارے ہیں ہمارے ملکی پروینشلی اسمیلی پاکستان خیبر پکتن خواہ یقینی تنہیو کہ اگر پاکستان پاکستان ایک پرگیش تو نہیں۔ ایک بار سوڈیرسی کے سوڈیر لئے ایسیان کھنٹر کوئی ایسیان کرنے والدین سکریم ویڈیوانی کوئی ایسیان کرنے والدین سکریم کھنٹر کوئی با سیاراً ایسی طرح کیا موسیقی صلی اللہ کی مصد وقت لہزیاری قرآن کی اficی طریقات کی مقصود کردی تو تو ساتھ ایماری خیلی مکتر کردی ایماری میں اگرانی دیکھنی تک آفید سپروری جو تکیم کردی کیا جانتی ہے کہ کوئی مکتر رہنیی سیچنی کا چیز مدین ہے اور ہم میں ممبری کے قرآنی چیزی بھی اپنگ دعایں ہے جو کہ اس کے ذریعے طریقہ کی ضرور کی صرف نمبر فور موسیقی جناب ادنان قادری صاحب محترمہ نیلف اور بابر صاحبہ کے شور فوت ہوئے ہیں باجور دماغے میں شہید ہونے والے سینیٹر ادایت اللہ خان ادایت خان اور شہدہ کے لیے اور آج بنو اور وزیرستان میں شہید ہونے والے بائیوں کے لیے آپ دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی اجمعین رب نخفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم اقوم الحساب الہ العالمین جتنے ہمارے محترمہ کے اور جناب سینیٹر ادایت اللہ صاحب اور بنو میں جو حالیہ واقعات میں شہدہ ہے باجوڑ کے اور دیگر جتنے ہمارے شہدہ ہے اللہ کریم سب کی سب کے درجات بلند فرمائے پشتوں کے شاعر اور موٹیویٹڈ پرسن گلمن وزیر شہید اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے جتنے ہمارے اس کے علاوہ جتنے ہمارے سیکیوٹی فورسز کے لوگ جو ڈیوٹی اوپر تھے بچارے پولیس کے نوجوان اور جتنے فورسز کے نوجوان جو بچارے ڈیوٹی پر تھے اور اس موقع پر افاظت فرما رہے تھے ان سب سمیت ہمارے جتنے شہدہ ہیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور اس ملک میں امن کی فضا قائم فرمائے ہمارے صوبے میں یہ بد امنی کے جو تمام تر واقعات ہیں اللہ کریم اس سے ہمارے صوبے کو نجات عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ بنائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی اچھا جناب ادنان خان ایک دو ریزولیشن اگر آپ اجازت اب دیں تو پھر میں وہ لیل ہونے ہی تو نہیں لیتا یہ ایک سیکنڈ یہ کون سے شکریہ جناب سپیکر سے جی فضل الرائی خان تینکیو سپیکر صاحب سپیکر صاحب شکریہ چونکہ صوبہ خیبر پختنخواہ پن بلی پیداوار میں خود کفیل ہے اور جس کی پیداواری لاغت دو سے تین روپے فی یونٹ پڑتی ہے جبکہ یہیں بلی وابڈا کی جانب سے خیبر پختنخواہ کے عوام کو ستر تھے عطی بلکہ آج جو نئے ریڈیس پیکر سب وہ سو تک مہنگ گئے ہیں کے حساب پر فروغ کی جا رہی ہے جو کہ سراثارم ظلم نینصافی پر مبنی ہے قانون اور آئین کے مطابق صوبے کے پیداواری پر پہلا حق اسی صوبے کے عوام کے بنتا ہے لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سپارش کر کے وفاقی حکومت سے اس عمر کی سپارش کرے جناب آزم خان ایم پی ایٹو رو مووویز ریزولیشن بچی یہ کہنا صوبیہ شاید صاحبہ کی دیئے آزم خان کا مائی کان کریں بھائی شکریہ جناب سپیکر صاحب میں قرآدات پیش کرتا ہوں پاکستانی اصازیدہ کرام جن میں میل اور پی میل اصازیدہ کرام شامل ہیں جو کہ پچھلے چالیس سالوں سے افغان مہاجرین کیلئے پراملی سکولوں میں تدریس کا فریضہ انسرانجام دے رہے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان نساب پڑھا رہے ہیں صبح بر میں موجودہ افغان پراملی سکولز میں پاکستانی میل اور پی میل اصازیدہ کرام کی تعداد تقریباً دو سو سے زائد ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے ایڈمیسٹریشن سٹاب بھی اپنے ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں جن میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ویلیج ایڈمیسٹریشن کلرکس کلاس پور اور سیکیورٹی سٹاب بھی اپنے اپنے ڈیوٹیا سرانجام دے رہے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور یہ باقاعدہ ریگولر ہو چکے ہیں یہ تمام سٹاب ڈیوٹیا افغان مہاجرین کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں جبکہ ان کے تقواہیں پینشنز اور دیگر مرات حکومت خود ادا کر رہی ہے لہٰذا یہ اسمبلی صبح حکومت سے پرزور سپارش کرتی ہے کہ افغان مہاجرین کے لئے پرامری سکولوں میں تدریس کا پریزہ سرانجام دینے والے اسادیز کرام کو بھی ریگولر کیا جائے اور ایندہ پرامری سکول اسادیز کرام کے لئے آنے والے سیٹوں پر زم کیا جائے نیز انہیبی ایڈمیسٹریشن سٹاب کے طرح پر حکومت تنخواہیں پینشن آور کیا دی کر مراد دے شکریہ سبیدی مہترمہ سو بیشہ شاید صاحبہ شکریہ 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 ہر گاہ کے طلبہ ملک کی ایک قیمتی اساسہ ہے سیول سیکیٹریٹ پشاور میں بہت زیادہ رش ہونی کی وجہ سے اگر طلبہ کی کسی کام کی سلسلے میں سیول سیکیٹریٹ پشاور آ جائے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہونے کے ساتھ بیچارے بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا کام جس محکمے میں ہیں اور کس سے پوچھے اور کی درجہ لہذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سپارش کرتی ہے کہ سیول سیکیٹریٹ میں طلبہ کی آسانی کے لیے سہولیات قائم کی جائے تاکہ طلبہ کا قیمتی وقت بچے بچنے کے ساتھ سہولت بھی میسر ہو اور وقت کے ساتھ ان کے مسائل بھی بروقت حل ہو سکے شکریہ جی is it the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it the resolution is passed شنان مسلی شاہ ابو طراب خان to please move is a resolution بسم اللہ الرحمن الرحیم یکن آبد یکن استائین جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ ایک خاصی شکریہ طرف محکمہ زکاة اوشر خیبر پختون خواہ کے کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ملازمین اپنی خدمات بڑی امانداری اور خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہے ہیں اور محکمہ میں ان ملازمین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے سپیکر صاحب محکمہ زکاة اوشر کے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز سینکڑ ملازمین اس شدید مہنگائی کے دور میں بھی گزشتہ تیرہ مہینوں سے تنخواہ سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان ملازمین کے کچن بہت مشکل سے چلتے ہیں اور یہ ملازمین دکانداروں کی بھی مکروز ہو چکے ہیں سپیکر صاحب اس میں ایسے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین بھی ہیں جو گزشتہ پندرہ سال سے زائد عرصے سے کام اہل نہیں ہے سپیکر صاحب مذکور ملازمین سے کئی بار اپنے محکمہ نے تصدیق شدہ تعلیمی قوائف اور دیگر ضروری ڈاکومنٹ سے کٹی کیے اور ان کے ساتھ بار بار مستقل کرنے کے وعدی بھی کی جا چکے ہیں لیکن تحال معاملہ وہیں جو قطوع ہے سو سپیکر صاحب آپ سے گزارش ہے شہاب اتراب سپیکر سے نہیں حکومت وقت سے سر آپ ہی فاروڈ کریں گے نہیں اس ایوان کے ذریعے آپ حکومت وقت کو یہ کہیں گے حکومت کو آپ ہی ہائیر دیاں پہ کمپیٹنٹ اتارٹی آپ ہی ہے ہاؤس ہاؤس کمپیٹنٹ یہ ایوان جو ہے حکومت سے سپارش کرتے اس طرح گئیں آپ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ محکمہ زکاة اورشن کے اشر کے کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی ملازمین ہیں جن کی تنخواہ ریلیز کیے ہیں جب کہ ان کو مستقل کرنے کے لئے بازابطہ طور پر رولنگ دی جائے تاکہ متعلق محکمہ اس پر جلد عمر درامت شروع کر سکے مشکور رہوں گا thank you is it the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it the resolution is passed جنا نے مسلی جناب نانحان مولانا صاحب اور اپنے تمام عرقین کہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ہمارا برپور ساتھ دیا بہت شکریہ جی شکریہ جناب سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جناب سپیکر صاحب میں یہ جو resolution یہاں پہ ریڈ ہو رہی تھی اس کے بارے میں آپ کی رول ون ٹینٹی فائی کا حوالہ دیتا ہوں اس میں سراب کلاس تری فور فائف اور سکھ در پڑھ لیں تو اسی کے مطابق اگر resolution یہاں پہ پیش کیے جائیں اور اسی کے مطابق پاس کی جائیں تو اس ہاؤس کا جو اس ہاؤس کی جو ہماری رولز اور ریگولیشن اور پوسیجر کی جو کتاب ہے اس کے اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا حوالہ دیا کرے میں کیونکہ آپ کو رولز کا حوالہ دے رہا ہوں سر اس میں اگر آپ کلاس تری کو دیکھ لیں اور اس میں پھر آپ نے کسی کو وہ نہیں کرنا میں یہ نہیں کرتا ہم تو آپ کے ساتھ پاس کرتے جا رہے ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کم از کم یہ ہماری رولز کی کتاب ہم نے بنائی ہے ہمیں اس کا پاس رکھتے چاہئے اس میں کس چیز پہ آپ پڑھی اس پہ بات کریں آپ وہ پہ سر آپ کا منیسٹر ساتھ بھی بیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن سر آپ مجھے موقع نہیں دے رہے تھے میں نے کہا صرف میں دو تین من بات کر لوں بنو میں امن جرگہ منقد ہوا تھا جو چیمبر آف کامرس نے منقد کیا ہوا تھا تھا پورے بنو سے عوام اسی طرح ابل رہے تھے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے گروں سے نکل رہے تھے گر میں کوئی بھی نہیں رہ شکا تھا سارے لوگ چاہے جو بڑھے تھے جوان تھے چوٹے بچے تھے وہ سارے امن کا نام لے امن کا جنڈ آتامے ہوئے پریٹی گیٹ آ رہے تھے تو جب میں وہاں پہ موجود تھا میں نے سر وہاں پہ سپیش کی ہے تو میں نے وہاں سے اجازت مانگی ہے اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے کس لیے امن کے لیے اور کوئی نعرہ نہیں تھا کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی پارٹی نہیں تھی نہ پی ٹی آئی تھی نہ جیو آئی تھی نہ نون لیگ نہ پارٹی سم سب ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ امن کنارہ لگا رہے تھے کسی کا جنڈہ بھی الاؤڈ نہیں تھا صرف امن کا سفید جنڈہ تھا لیکن سر افسوس کے ساتھ کیا نا پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب جب میں کوہار تک پہنچ ہوں تو مجھے میسیج آئیں کہ وہاں پہ عوام پہ گولیاں چلی ہیں بیس سے قریب ہمارے زخم میں ہوئے ہیں اسی طرح شہدہ کی تعداد ہے لیکن اس عوام کو پتہ نہیں چپ کی سادھی ہوئی ہے وہ صرف اپنی کر اداد دو یہ نہیں ہم کسی ڈرنے والے نہیں انشاءاللہ ہم چپ کے نہیں پی رہیں گے انشاءاللہ ہم سینے پہ گولی کائیں گے لیکن امن اپنے لوگوں کو دیں گے اپنے علاقے کو دیں گے اپنے غریب عوام کو امن دیں گے ہمیں فنڈ نہیں چاہیے ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفر سے کوئی سروقار نہیں ہے چاہے آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں چاہے آپ فنڈ نہ دیں لیکن خدارہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سے ہم امن کی بیٹ مانگ رہے ہیں ہمیں امن دیا جائے اس طرح نہ ہو کہ وہاں پہ یہ واقعات ہو گئے ہیں وہاں پہ بنو سٹیڈیم لوگوں سے کچھا کچھ برا ہوا ہے ابھی برا ہوا ہے آپ وہاں پہ چیک کر لیں لیکن خدارہ میں تحریک انصاف کی حکومت سے انصاف کے لئے جولی پہلا رہا ہوں اس ایوان میں اپنے خون کے لئے اپنے جو بنو کے عوام کا خون بہا ہے اس کے بیک مانگ رہا ہوں خدارہ ہماری باتوں کو دیان دیا کریں ہمارے باتوں کو سیریس لے لیں یہ میں نے پچھلے بجر کے سیشن میں بھی یہی بات کہی تھی میں نے منیسٹر صاحب کو پینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میریان میں واقع ہوا ہے یہ صرف میریان میں نہیں ہے یہ پورے بنو کو لی پیٹ ملے گا یہ پورے خیبر پختنخوا کو لی پیٹ ملے گا یہ پورے پاکستان کو لی پیٹ ملے گا یہ بد امنی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس کے لیے ہم نے موثر اقدمات نہیں گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے دوہزار تیرہ میں میرے اوپر دماغہ ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی میں دو دو شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں چھے زخمیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے ہیں تین مہینے میں بیٹ پر پڑھا رہا اور کس نے ریسپانسیبلیٹی لی بیری میں ڈنکیا کی چوٹ پر کہتا ہوں احسان اللہ احسان نے لی تھی کسے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بتہ خوروں کو بتے دینے والے نہیں ہیں شکر الحمدللہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب غیرت کے لیے مر جائیں گے لیکن کسی کو بتہ نہیں دیں گے کسی کی غلط بات کو نہیں مانیں گے لیکن ایج جو بندوں میں ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تصادم ہو جائے اداروں کے درمیان عوام کے درمیان اس کا کوئی شدوسا نکلنا چاہیے میرے منیسٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہاں سے اہدیاء جاری کر دے ہسپیٹل میں کہ وہ مؤثر اقدمات کر لے زخمیوں کے لیے کیونکہ آپ کے منیسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے بھی خون دینے کیلئے گئے تھے وہ بیچارے اس کو جو انا وہاں پہ بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں تو دل میں باقی کافی چیزیں ہیں لیکن سر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں میں آپ سے ایک جرگہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی شاہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات ترنمان نہ آؤں وہ آئندہ کے لیے آپ برامان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس میں بچے بھی ہے تھا تو جناب سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے شیئر سے اس طرح کی رولنگ ہے کہ اس میں اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پسایا جائے اور بے گناہ لوگ اس میں کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلے بھی ہم کارتے ہیں یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو انصاف کی حکومت انشاء اللہ مجھے انصاف کو توقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر علفاظ میں کوئی غلطی کو تائی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بہت مربانی جناب مولانا لطف الرحمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مربانی جناب سپیکر صاحب کے آپ نے بڑی دیر کی بار ٹائم دیا جناب سپیکر اس وقت تمہیں جب پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہتا تو اس وقت یہ جو قرارداد پیش ہو رہی تھی اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی لیکن آپ نے بات کی اجازت نہیں دی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کو چلنا چاہیے باوکار طریقے سے اور آپ کا سٹوڈین ہے اس اسمبلی کے اور آپ صرف حکومت کے سپیکر نہیں ہیں آپ تمام اسمبلی کے سپیکر تو آپ نے اس حوالے سے آپ نے اپوزیشن کی بات بھی سننی حکومت کی بھی بات سننی لیکن ہم نے اس اسمبلی کے وقار کو آگے بڑھانا تھا اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جس انداز میں یہ رولز سسپینٹ ہوئے اور کتنے قراردادوں کے لئے سسپینٹ ہوئے تو اس حوالے سے ہم بنیادی بات کرنا چاہتی تھے لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو وہ گلہ اپنی جگہ پہ ہے جناب سپیکر یہ جو عدلان خان نے بات کی ہے انتہائی اہم بات ہے ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے صوبے کو ہم ایک خون آلود مستقبل اپنے قوم کو دے رہے ہیں خون آلود مستقبل یہ تقریباً بیس سال کا عرصہ اس میں گزرا ہوگا کہ ہمارا صوبہ ہے یا آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یا بلوچستان کی صوبے کی بات کریں ہر جگہ تقریباً حالات اس انداز میں چلے ہیں کہ سکون کا سانس کبھی آپ کے قوم میں نہیں انتہائی تکلیف دکھ درد میں وقت گزارا لوگوں کی کاروبار سب اتا چکے لوگوں کے گھر اجڑ گئے میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر سیکورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بہت لا تعداد ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے اور ہمارے عام لوگ جتنے اس میں شہید ہوئے اور پارٹیوں کے ذمہ داران جو اس میں شہید ہوئے تو ہم نے ہم نے کب تک یہ لاشیں اپنے کندوں پر اٹھانی ہیں اور ہم کب تک اپنی قوم کو لوگوں کو ہم پرامل زندگی دے سکتے ہیں جو عام معاشرے میں سر اٹھا کے وہ جی سکیں اور وہ اپنی زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ احسن طریقے سے گزار سکے جو عام انسانیت اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے جناب سپیکر لیکن ہم آج تک اس کو وہ کچھ نہیں دے سکے کہ جس سے وہ سر اٹھا کے زندگی گزار سکے ہم عوام کی یہاں پہ نمہندگی کرتے ہیں ایک پوری اسمبلی نمائندہ اسمبلی ہے پورے اس کی صوبے کی لیکن ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتے اپریشنیں ہوئیں اپریشنوں کے جو نتائج آئے ہم نے تو نتائج پر بات کرنی ہے کہ اپریشن تو ہم نے بہتر نتائج کرنے کے لیے کیے ہیں تاکہ اس کے بہتر نتائج نکل سکے لیکن اگر اپریشن سے نتائج نہیں نکلے اور اپریشن کے بعد بھی دہشتگردی میں بڑاو آیا ہے اور امن جو ہے اس کو احساس احکام نہیں ملا جناب سپیکر تو پھر ہمیں تو سوچنا پڑے گا کہ اس اپریشن کے نتائج اگر قوم کے حق پر نہیں آتے تو پھر اس کا کوئی بہتر حل تلاش کرنا ہوگا اور ہم نے کیا ایسی غلطی کی ہے کیا ایسے غلطیاں کی ہیں کہ جس غلطیوں کے بنیاد پہ ہم نے آج اپنے پاکستان کو کہاں پلا کر رکھا گیا آج سیاسی احساس احکام نہیں ہے آج معاشی احساس احکام نہیں ہے جناب سپیکر آج امن امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جناب سپیکر اگر سیاسی احساس احکام نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر معیشت کا استحکام بھی نہیں ہوگا اور لائن آرڈر کی سوچیشن وہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ بھی ہم اگر قوم کو امن نہیں دے سکیں گے ہم اگر قوم کو اچھا ماحول اور پرامن کاروبار کے لئے تجارت کے لئے ماحول نہیں دے سکیں گے اگر آج آپ کے تمام تجارتی لوگ آپ کا صوبہ چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے ملک سے بار جا رہے ہیں آپ کا صوبہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا جناب سپیکر ہم نے اپریشن کے نتائج میں کوئی بہتر سالوشن نہیں دیا اپنی قوم کو تو اب اگر پھر دوبارہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے اور پورے قوم اس کو نہیں مان رہی اس اپریشن کو تو آخر کہیں تو فلا ہے کہیں پہ تو غلطیاں ہے کہ جس غلطیاں کا ازالہ بھی ہونا چاہئے اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہئے تب جب ہم اس پہ کامیاب ہوں گے تو ہم قوم کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں لیکن اگر ایسا ماحول ہوگا تو کبھی قوم ٹرسٹ نہیں کرے گی اعتماد نہیں کرے گی جناب سپیکر اپنے ہی اداروں پہ وہ اعتبار نہیں کرے گی کہ آیا پچھلے جو اپریشن ہوئے اس کے نتائج کیا نکلے اور اگر اپریشن ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو جناب سپیکر ہماری ذیمہ داری بنتی ہے انہیں ایسے آنکھیں بند کر کے ان کو اجازت تو نہیں دینی کہ اس عملی میں کوئی بات نہیں آئی اگر ہم اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ان کو اگر اپریول دیں گے اپریشن کی تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب سپیکر اس پہ بیٹھنا پڑے گا اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا غلطیوں کا نشاندہی کرنے پڑی گی اور اس ماحول سے نکلنا پڑے گا جناب سپیکر یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے ورنہ پھر ملک کہاں پہ جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ بنو میں اگر اتنے دنیا نکلی ہے آپ اس کو دیکھیں ہم نے تو سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا یہ جو موجودہ حالات ابھی جو عدنان خان اس کا بیان کر رہا تھا کہ پیچھے شہید ہوئے ہیں لوگ اموات ہوئی ہیں اس پہ گولیاں برسی ہیں کہ آخر گولیاں کیوں چلائی گئی کس نے چلائی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ایک پرامن امن کا جنڈا ہاتھ میں لے کر اس پہ گولیاں کس نے چلائی تو آخر اس کی نشاندہی تو ہو کی نہ کہ یہ غلطیاں کون کر رہے ہیں اور کیوں ہو رہی ہے یہ غلطیاں امن کا جنڈا لے کے امن مانگنے نکلے ہیں پرامن احتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ گولیاں برسانے کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ گولیاں برسانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اور اوبار دیا جائے اور اس میں جو ہے جو ایک وائلنس کی طرف احتجاج جائے ہم یہ کیوں چاہتے ہیں ہم کیوں ان مسائل کو اس انداز میں اگر ہم نے حل کرنے ہیں تو پھر اس کے نتائج بگتنے تو ہم سب کو یہ تو نہیں ہے کیسے مجھے بگتنے آپ سب کو بگتنے پڑیں گے لہٰذا ہوش کے ناخون لینے چاہیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا مدعوہ ہونا چاہیے ہم روز لاشے کندوں پر اٹھا کے کبرستان میں جائیں گے تو اس سے تو آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی اور ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا حل ہمیں اپنا اس کو ڈھوڑنا پڑے گا لہٰذا ہماری یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے قراردادیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ہم نے ان قراردادوں سے اختلاف نہیں کیا اور لیکن یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم ایک پرامن معاہول میں رہ کر ہی بہتر مستقبل کی فیصلے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کوئی فیصلے کرنے کے ہم پہ قوم اعتماد ہی نہیں کرے گی کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لئے بیٹھے بھی ہیں یا ہماری ذمہ داری بھی ہے یا ان ذمہ داریوں کو ہم حل بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے اس ساری چیزوں کو ایڈرس کرنا اس اس حکومت کی ذمہ داری ہے تو ہمیں اس فرض کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہوگا ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی سیاسی طور پہ ہمارے ہاتھ سے حالات نکلے ہوئے ہم نے جمہوریت کو انتہائی کمزور درجے پہ لے گئے ہیں معاشی طور پہ ملک کہاں پہ کڑا ہے اور ڈالر کتنے اس پہ کڑا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے اس دائرے میں فسے ہوئے ہیں اس دائرے سے ہم نکل نہیں سکتے اس قرض سے ہم نکل نہیں سکتے آئی ایم ایف کے بنیاد پر پہلے لوگ پہلے ہماری اسمبلیاں ہماری حکومتیں کبھی آئی ایم ایف کا ذکر نہیں کرتے تھیں جناب سپیکر کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پہ بجٹ بناائے لیکن آج آپ کو اسمبلی کے فلور پہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پہ بجٹ بناائے جناب سپیکر تو اگر ہم اس دائرے سے نہیں نکل سکتے تو وہ بنیادی بات یہ ہے کے سیاسی استحقام ہیں ہم الیکشن کرتے ہیں تو دانلین زدہ الیکشن کرتے ہیں ہم قوم کو قوم کے ووٹ کی عزت نہیں کر سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کے بنیاد پر ہم اسمبلی نہیں بنا سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کے بنیاد پر حکومتیں نہیں بنا سکتے اس کے پیچھے قوم کی طاقت نہ ہو جناب سپیکر وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی وہ سیاست وہ استحقام نہیں بغشتی وہ اسمبلیہ مستحقم اسمبلیہ نہیں ہوتی وہ قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے جناب اس پیکر اور معیشت کا مسئلہ بھی اسی طرح اگر جمہوریت آپ کی کمزور ہوگی اور بتدریج کمزور ہو رہی ہے تو آپ کے معاشی مسائل کو بھی وہ حل نہیں کر سکے اس کے پیچھے بھی قوم نہیں ہوتی قوم کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے پیچھے لہٰذا ہمیں ہوش کے ناکن لینے ہوگے ہمیں اس الیکشن کے سیاست سے اداروں کو باہر نکلنا ہوگا اور قوم کو ایک منصفانہ اور غیر جانب دارانہ الیکشن دینا ہوگا اور قوم کے ووٹ کو صحیح معنی میں اس کو نمائندگی دینی ہوگی اس بنیاد پر اس حملی بننی ہوگی تب جا کے ہمارا سیاسی استحقام ہوگا اور سیاسی استحقام کے بعد معاشی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو ہم پھر امن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پر امن ماحول بنا سکتے ہیں ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں جناب سپیکر میری یہ چند گزارشات تھی جو تمام اسمبلی کے سامنے میں نے رکھی ہے میں اسی پہ اجازت لیتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ جی اپوزیشن بینچز میں سے کوئی ہوئے اور اس موضوع پہ بات کرنا چاہے عجب گول وزیر صاحب پہلے یہ بول لیں نا جی یہ جنہوں نے یہ پہلے ہو کیا ہوئے وہ بول لیں تاکہ ان کے دل میں وہ خلش نہ ہو کیا میں بولنے نہیں دیا تو پھر میں حکومتی موقفی ڈاک ساب لے لیتا ہوں یہ عجب گول وزیر صاحب کا مائی کان کریں بھائی لائے خان آپ کو بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے آپ جی ہاں جی تو پہلے ان کو بولنے دیں نا بسم اللہ رحمان الرحیم یکا ناغبدو و یکا نستغین جناب سپیکر تینک یو سو مچ اس ہاؤس کا حصہ بن کر اور اس سے پہلے بھی جو بھی سنتے چلے آ رہے ہیں ہماری پوری جوانی اس میں گزر گئی ہے کبھی ہم ایسے لمحات کو انجوائی نہیں کر سکے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے کوئی خوشخبری ہو کوئی اچھی بات ہو یہ ہمارے ملک کی قیابت قسمتی ہے ہم روز روز کی سنتے ہیں سانحات ہوتے ہیں ٹریجڈیز ہوتی ہے اس ملک میں اور ہم پالیمنٹ کا حصہ بن کر ہم عوام کو کیا دکھائیں گے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی زندگی جب لائف کی سینٹٹی نہ ہو ہمیں مرات ترکیات ادھر ادھر کی باتیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میں اپنے ہلکے کی اگر بات کروں آج ہی میرے ہلکے میں دماغہ ہوا ہے اور یہ سن کر آپ سب اپنے آپ کا سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جوان ہیں روز روز کی یہ تماشے ہم کب تک دیکھتے رہیں گے اور ہم اس ہوس میں بیٹھ کر خوش گپیا کریں گے یا ان لوگوں کی زندگی کے لیے ہم کیا ایک متحملی اپنا رہے ہیں زندگی عزت نفس اور مال کا تعفوز یہ ریاست کی فنڈمنٹل رسپانسیبیلیٹی ہے اگر مجھے یہ نہیں مل رہی ہے تو پھر اس ہوس میں میرا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے میں چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ایک سٹرامپ پیغام دیا جائے یہ کوئی ہم بیٹھ بکری نہیں ہے اور اس طرح جینہ بھی جو ہیں وہ بدمزگی ہے وہ جینہ نہیں ہوتا ہم نے جینہ ہے ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں کوئی بیٹھ بکری نہیں ہے مزید ہم ڈکٹیشن سے نہیں چل سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر بیٹھ کر روز روز چیخنا روز روز یہ ہماری مائیں بینیں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں پچھرے دنوں جو بھی ہوا ہے اس کے لیے آپ لوگ انہیں دعائیں کی اللہ تعالی مزید ہمیں اس بدامنی سے بچائیں اور آپ کے پختنخواہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پختنخواہ میں ٹررزم ہے کدھر ہے پختنخواہ میں ٹررزم پختنخواہ وہ واحد صبح ہے جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امن کا گہوارہ تھا کوئی ٹررزم نہیں تھی ابھی ہم بڑی ٹھے قدار بن گئے ٹررزم کے میں چاہتا ہوں یہ فلور کی توسط سے اور آپ کی بیشت سپیکر ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں تو اپنے کا اپنے ہلکے کا روخ بھی نہیں کر سکتا ہوں ادھر میری مومنٹ رسٹرٹیٹ ہوتی ہے میں اپنے آبائی ہلکے میں اپنے باپ دادا کے اس سرزمین پہ اگر میری رسٹرٹیٹ ہو تو میرے میرے عوام کا کیا حال ہوگا کیا یہ ملک اسے کے باپ دادا کی جاگیر ہے ہم اس طرح رہیں گے خاموش ہو کر ہم نے اٹھنا ہوگا میسیج کنوے کرنا ہوگا اور میرے خیال میں ایک بہت بڑی کرا دادی ادھر سے پاس ہونی چاہے یہ روز روز کے تماشے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ روز روز رونا دونا یہ ادھر جو میں کچھ ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں جب تک اس صوبے میں بلخصوص اور پورے ملک میں بلعموم امن رائج نہیں ہوگا عوام کو اقتدار نہیں ملے گا یہ کٹھپتلیاں تماشے ہمارے لیے کوئی خاص مقام نہیں رکھتا میں تو بیسیت ممبر ہو کر میں ہاف ہٹڈ ہو کر ادھر آتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پروگرس ہماری نہیں ہو رہی ہے پیچھلے پچھتر سال سے سٹیگنٹ سسٹم ایون ریورس ہوتا جا رہا ہے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کیوں یہ بہت بڑا question ہے اس پہ بات ہونی چاہے کیوں ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں کیوں وہ terrorism کا ایسا بن رہے ہیں وہ کیوں اتنے vulnerable ہے تو میں آپ کا time زیادہ نہیں لوں گا میں نے یہ اپنے message کے طرح آپ کو convey کرنا تھا thank you so much بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار موسیقا 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جاگ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستائین تینکیو میسر سپیکر آج کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کے پی میں بد امنی کی ایک نئی لیر دوڑ رہی ہے اس کی حوالے سے سب سے پہلے تمہیں اپنے ممبرز جو گورنمنٹ کے ممبرز ہیں ہمارے اور ساتھ میں جو اپوزیشن کی جس طرح انہوں نے آواز اٹھا یہ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور منصر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کراداد انہوں نے پیش کی ہے یہ صوبہ ہمارا ہے ہر جگہ کی ایک اپنی سپیشیلٹی ہوتی ہے کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں یہ چیز یہ ہماری سپیشیلٹی ہے کوئی کہتا ہے جہاں میں کیپی کو دیکھتا ہوں میرے خیال سے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیپی میں سب سے زیادہ آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے تو ہمارے ہاں قسم قسم کے یتیموں کے علاوہ کے ان کو ہم بتائیں کہ یہ دماکے میں شہید ہونے والے کے یتیم ہیں یہ امن پاسون میں اور ساتھ میں امن میں کئی اور جگہوں پہ نکلنے والے لوگ جن کو گھولیاں ماری گئی ہیں ان کے یتیم ہیں طالبان آئے ہیں انہوں نے دماکہ کیا ہے وہ جو اس دماکے میں مرے ہیں ان کے یتیم ہیں تو ہمارے سپیشیلٹی یہاں پر یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں یہ تیموں بیواؤں رونوں دھونوں اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ ہے نہیں کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں ہے سکول میں اگر اپنے سائٹ کی بات کروں مرجڈ ایریاس کی بات کروں ان سائٹوں پہ تو مجھے ایسی کوئی ترقی کی کوئی چیز دکھی نہیں رہے کہ سکول ہو یا کوئی اور چیز ہو ایک ڈر وہاں پر پیلایا جا رہا ہے کہ بلیک کارپیٹڈ روڈ سے جو گاڑی نیچے جائے گی تو وہ اور اس کے گھر والے وہ اس سوچ و فکر میں ہوں گے کہ آیا یہ میرا بیٹا واپس ٹھیک آئے گا یا اس کے ٹکڑوں کو ہم بوریوں میں بھر کے لے کر آئیں گے جس طرح اس دن سینیٹر ہدایت اللہ جس طرح اس کے گوشت کو ایک بوری میں لے پیٹ کے لے کر آیا جا رہا تھا یہ ہمارا سینیٹر تھا یہ کے پی کی میں اگر بات کروں ادھر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لڑکے ہیں جو ممبرز ہیں چاہے وہ ان بینچز میں بیٹھے ہوئے ہو چاہے وہ ان بینچز میں بیٹھے ہوئے ہو یہ صوبہ ہمارا ہے جب یہاں امن ہوگا ہم سیاست کریں گے جب یہاں پر نکلنے کا محول ہوگا تو ہم سیاست کریں گے ورنہ جو دماکہ ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بشیر بلور کی گاڑی ہے یہ ڈاکٹر اسرار کی گاڑی ہے یہ سی ایم صاحب کی گاڑی ہے یا یہ سپیکر کی گاڑی ہے وہ صرف ایک چیز دیکھے گی کہ یہ اس صوبے کے رہنے والوں میں سے ایک پتھان کی گاڑی ہے اور ہم نے امن خراب کرنا لہٰذا آپ آج اگر دیکھیں پہلا ملک ہے انوکے لوگ ہیں ہم انوکے جہاں پر امن کا نام لینا جرم ہے یعنی امن کا نام لینے سے پہلے ہم دو سو دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر امن کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو حیران ہوں کہ امن کے نام سے بھی یہ بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے ٹانک میں آپ آج دیکھیں ڈی سی کے آفیس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امن کے لیے کہ ہمیں امن دے بنوں کے یہ حالات ہیں مجدری ازمے سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کے یہ حالات ہیں میں ایک بات واضح کر دوں کہ جب اس زمین کو جب اس ملک کو اپریشن کی ضرورت ہوگی دیشتگردوں سے چھٹکارہ دلانے کی ضرورت ہوگی تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ سب سے آگے ہم ہوں گے سب سے آگے ہم ہوں گے لیکن جب ضرورت ہوگی جب ضرورت نہیں ہے تو اس سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے اس ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اس سے بہتر ہے کہ یہ اپریشن اور یہ سرچ اپریشن اور یہ والے ڈرامے اور بند کیے جائیں بار لگی ہوئی ہیں آرمی بیٹی ہوئی ہے ہم ساتھ دے رہے ہیں آئیں اگر میں میں واضح کر دوں آج اگر کئی کسی پہ 302 کا ایف آئی آر ہے تو جب اسے پولیس پکڑنے جاتی ہے تو آیا اس علاقے کی عوام نکلتے ہیں کہ اس کو کیوں پکڑ رہے ہیں کیوں کس کیونکہ اس نے جرم کیا ہوتا ہے اگر ایسا کئی اور ہم دیکھیں گے تو ہم سیکیورٹی فورسز ہم پولیس ہم اداروں ہم گورنمنٹ ہر کسی کا ساتھ دیں گے لیکن جب ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمارے فنڈز ہمارے انرجی ہمارے جانے یہ ضائع نہ کی جائے ساری چیزیں اور اس پہ میں حکومت میں بیٹے ہوئے سارے بینچز سارے جو ممبرز ہیں اور یا پوزیشن میں جتنے ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ آواز اٹھائیں اس پہ ہمارا ساتھ دیں اور مرچ ڈیلی ایس کے لئے میں سپیشل یہ کہتا ہوں کہ آج مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ کوئی بھی وہاں جو بھی بندہ نکلتا ہے تو وہ اس وہ اس خوف و حراس میں ہے کہ آیا میں واپس زندہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا لہٰذا میری ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ جو جو بل منسل صاحب نے جو قرارداد پیش کیے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ آپریشن اور یہ ساری چیز اور ان ڈراموں کو جو ہیں ان کو رت کیا جائے اور میں اپنے لیڈر عمران خان کے سائٹ سے اپنے سی ایم کے سائٹ سے اپنے گورنمنٹ اور اپنے ممبرز کے سائٹ سے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن کوئی ملٹری آپریشن امن کا حل نہیں ہے تو میں انہی باتوں کو ان پہ لبے کہتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپریشن کے سائٹ پہ نہ جائے جائے لہٰذا امن کے لیے ہمیں پیار اور محبت سے نکل کے پیار کا ساتھ دیا جائے بہت شکریہ جناب لائے خان اب مختصر بات کرنی ہے جی کیوں کہ پھر میں سے وائنڈ اپ کروں بہت مختصر شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جس طرح کی عدنال خان اور مولانا لطرمان صاحب نے بنو پہ بات کی میں یقین دلاتا ہوں مولانا صاحب کو کہ یہ سارا ہاؤس اور عدنال خان کو کیا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو پورا ساتھ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جناب سی ایم صاحب نے ہاؤس میں بھی آنا تھا اور پارلیمانی پارٹی میں بھی آنا تھا اسی وجہ سے وہ نہیں آئے کہ وہ ایک ایک منٹ کی خود مائنڈ نیٹرنگ کر رہے ہیں اور تمام افصانِ بارہ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ فورا جائیں بنو اور اس معاملے کو ایسان طریقے سے حال کریں اس میں ہمارے اپنے منسٹر بھی زخمی ہوئے جو کہ اسپطال میں پڑے ہوئے میں شکریہ دا کرتا ہوں سی ایم صاحب کا بھی اور جناب ہیلڈ منسٹر کا بھی کہ انہوں نے اپنے سارے اقامات جاری کی ہیں اور انشاءاللہ ہم مکمل طور پہ مکمل طور پہ یہ بنو میں جو کچھ ہوئے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے شکریہ جناب شفیلہ خان شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب اپوزیشن کے وعید نان خانہ اور مولانا لطباللہ صاحب نے عمل پر بات کی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمل پر ہم کسی بھی صورت میں سودبازی کرنے کیلئے تیار دیں ہر ان لیگل اپریشن کا ہم نے کٹیگاری کیلئے مخالفت کیا ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرتے رہیں گی مولانا صاحب نے سیاسی استحقام کی بات کی یہ ظاہری بات ہے کہ جب سیاسی استحقام نہ ہو تو معاشی استحقام بالکل نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن امر کی نشاندی ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہے جن کی وجہ سے مسئلہ مسائل بنے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے لائے لڑر کے سیچویشن بنے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہار کر جیت گئے ہیں اور ذمہ دار سیٹ اوپر بیٹے ہیں کیا ان پر فیصلی اوپر سے مسلط نہیں ہوں گی ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ دے انشاءاللہ ہم برپور مخالفت کرتے رہیں گے جنرل سپیکر رسی ہٹ کر ارزر و سیٹ کے بارے میں میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سپریکورٹ اپ پاکستان کا ایک تاریخی فیصل سلو جیس کو میں چھوڑتا ہوں جناب ڈاکٹر رمجد صاحب میں میڈیکل کالیچ تھی مرگرہ کے بارے میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں سر میڈیکل کالیچ تھی مرگرہ دو میں لٹ نہیں یہ ہم منگل والے دن لے لیں گے آج یہ چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ساروں کے خدشات بھی ہیں ساروں کے ذہن میں باتیں بھی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اس پہ باتیں ہو گئیں پوزیشن کی طرف سے تو میں یہ چاہتا ہوں تاکہ اس پہ ہم عجمل خانہ بات کرتے ہیں مختصر بات کریں ڈاکٹر صاحب یہ بات کر لیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا استحین شکریہ جناب سپیکر سے اب آپ نے ٹائم دیا حمن و امان کا مسئلہ ہے قبائلی بیلٹ میں اور آج بھنوں میں پتہ نہیں سر ہم کس طرف جا رہے ہیں اس دن باجوڑ میں ایک بہت بڑا سانہ ہوا اور سینیٹر ہدایت اللہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھی پورا باجوڑ خپا ہے اور ایک غم اور غصہ ہے قوم میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی بیلٹ میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے امن اور پورے صبح میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے امن کس طرح آئے گا قبائل بے روزگار ہے وہاں پر غربت ہے صحت تعلیم پانی بجلی گیس اور رشت جیسے بنیادی ضروریات وہاں پر نہیں ہے اور اوپر سے امن و امان کا مسئلہ آ گیا تو سر ان سارے مسئلوں کا حل سرپ سرپ اور سرپ ہمارا حصہ ہمارا حق این ایپ سی تین پرسنڈ جو کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا سالانہ ساو آراب روپے کا وہ کیوں ہمیں نہیں مل رہے اس میں کیا رکواوٹ ہے سر آپ بھی اس اسمبلی کی توسط سے ایک خط لکھے کوئی پاک اور دوسرے سبوں نے بھی ہمارا حصہ دینا ہے تاکہ قبائل بھی ترقی کرے وہاں پر بھی خوشحالی ہو سر جب تک ہمارے مسائل حل نہ ہو وہاں پر روزگار نہ ہو وہاں پر خوشحالی نہ ہو اس وقت تک نہ استحکام کامیاب ہوگا اور نہ کوئی دوسرا چیز کامیاب ہوگا قبائل بھی سر ترقی کرے اور یہی عمران خان کا وجن ہے قبائل کو اٹانا اور ان کو ترقی کی راہ پر ڈالنا اوسر ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بادر کے بجائے ریٹ زون پہ ہو ہمارے جوان ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے بچے اور اللہ نہ کرے ہمارے مائے اور بہنے اور وہ جو کہہ رہے ملالی کا پمیون کی شہید نشوی گران اللہ لیا بین انگیل لڑی ساتھینا تینکیو سر بہت شکریہ اور انگزیب خان آپ بات کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع پہ بولیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے تو ماہ اپوزیشن اپوزیشن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بنو پہ جاج آواز بھوٹائے یا اپریشن پہ تو انشاءاللہ ہمارا گورمنٹ ہے ہم آپ کو تسلیح دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم صاف و شفاف انکویری کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہو گیا آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے میں میں آپ کا شکریہ بیادہ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہمشانہ بشانے کر رہے ہیں انشاءاللہ جراب سپیکر میں استعقام اپریشن جو نام دیا وفا کی حکومت کی طرف سے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عوام اور سیکورٹی فورسز آمنے سامنے ہوں گے اور میں یہ بھی پتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب میرا تعلق ہے زیلہ ارگزی سے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ایک ہفتہ پہلے لوگوں نے امن مارچ نکالا کافی زیادہ تعداد پہ کیوں اس نے بتا کہ ہم عمل پسند لوگ ہیں لہٰذا جو جو ڈرامے شرامے ہیں یہ بند کرے تو جناب سپیکر صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جتنا ہمارا ایک سفاتہ ہیں دو آزار چھے اپریشن میں وہ اتنا اس کا حال خراب ہو گیا کہ آج تک وہ جو ہے وہ حال پہ نہیں ہے کہ وہ چل سکے زہمی زہمی ہیں تو جناب سپیکر صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے جس طرح ڈرامے شرامے نے کہا کہ ہر حلقے میں اگر مسئلہ ہو یا دخشتگرد ہو تو جناب والا سب سے پہلے ہم سیاسی جو احمدین ہے یا عوام ہے انشاءاللہ فوج سے آگے ہم ہوں گے لیکن پلیز خدارہ جو علاقے میں مسئلہ ہو تو ہمارے عوامین احمدین کے ساتھ شیئر کریں کہ فلانا جگہ میں مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ یہ وضع کرتے ہیں کہ آپ کا ضرورت بھی نہیں پڑے گا آپ نے شندہی کرے ہم عوام اس کا پریشن کریں گے لیکن بیلا وجہ جب سراتحال خراب نہیں ہے ہر چیز پراپر ہے ٹیک ٹاک ہے اور آگے سے وفاق سے اس طرح فیصلے آتے ہیں یاد رکھے سپیکر صاحب سب سن لے تمام اداری بھی سن لے آرمی بھی سن لے کیونکہ آرمی بھی ہمارا ہے پولیس بھی ہمارا ہے کہ جو ہمارے اوپر حالات گزرے ہو چکے ہیں دوبارہ اس اپریشن کے لیے عوام بلکل تیار نہیں ہے بلکل تیار نہیں ہے تو اس طرح قدم نہ رکھیں کہ کل عوام اور سیکورٹی فارزز آمنے سامنے ہوں گے تو خداہرہ اپنا بڑے دل کا مظاہرہ سے کام لے لے سوچ سمجھ کر کام کرے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس طرح حالات ہے پاکستان پہ یا ہمارے قبائل علاقے پہ کیونکہ قبالی علاقے زخمی ہے سپیکر صاحب میں وہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے پتہ ہے عوام سے کلیر میسیج ہے کہ اگر اس طرح نام دیا استقام اپریشن پہ تو ہم قبول نہیں کریں گے ہم پورا تیارہ موت کے لیے سب کچھ کے لیے لیکن ہم یہ اپریشن نہیں دیں گے نہیں کرنے دیں گے نہ نہ کسی کو یہ اجازت ہے تو میں آخر میں آخر میں ریکوشت کر دوں سپیکر صاحب آپ کی توسط سے کہ برائے محربانی اگر اس طرح مسئلہ ہو ہر علاقے میں تو ہمارے ساتھ شیئر کرے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے علاقے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم خوشحالی چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں سپیشلی ایکس پارٹا دوہزار چیزے لے کر آج دوہزار چوہ بیس تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم جنازے دیکھتے ہیں ہم دماغیں دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہم سے پرداشت نہیں ہوتے موت ایک بار ہے لیکن ہمارے جو مٹی پہ یا ہمارا سرزمین پہ جو بغیر مشکل اس طرح جو چیزیں ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں تو قابلِ قبول نہیں ہے لہٰذا میرے بانے کریں یہ اپریشن کناہ اگر اس طرح آپریشن کریں گے تو عوام سے کلیر میسیج ہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ آپریشن تینکیو سویلا فریدی صاحب بس اب ڈاکٹر ہمجد صاحب بات کریں گے آہاں ٹائم بہت ہو گئے نا اس کو چیز کو دائرے میں بھی لانا ہے سویلا فریدی صاحب کا مائی کان کریں کیا ہے جوے اس کو چیک کرو یا کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ آپ دبائیں نا آپ نا دبائیں نا وہ پھر ریکویسٹ کینسل ہو جاتی ہے نا آپ چھوڑ دیں یہ دے اس پر بات کر لیں بس ٹھیک ہے یہ آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کناستائین شکریہ جنابی سپیکر صاحب سپیکر صاحب بنو کا جو ایشو ہے یقینا دل دہلا دینے والا ہے اور اس پر پورا خیبر پخت انخواہ اور پورا پاکستان رنجیدہ ہے اور تشویش کا اظہار کرتا ہے اس زمرے میں جب ہمارے پالیمانی جلاس چل رہا تھا تو ہمارے معزز منسٹر صاحبان سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ سی ایم صاحب نے تقریبا ساری میٹنگز چھوڑ کے صرف و صرف بنو کی ایشو پر توجہ دی وہ وہاں سے ہوتے ہوئے سی ایم ہاؤس سے ادھر ہمارے پاس پالیمانی جلاس کی میٹنگ میں آئے اور سی ایم صاحب نے باقاعدہ جہاں صاف و شفاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا اس زمرے میں حکومت خیبر پخت انخواہ بلکل اپنے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کڑی ہے انشاءاللہ اچھا سی ایم صاحب سپیکر صاحب بات ہوتی ہے اپریشنز کی دوہزار دو میں تقریباً نائن الیون کے بعد جب حالات بگڑے اور اس کے بعد دشتگردی اور روچ پر آئی تو دوہزار چار میں میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ملیٹری آپریشن کسی مسئلہ کا حال نہیں ہے اور آپ جہاں پر اپنی فوجیں بیج رہی ہیں حکومت وقت سے وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ یہاں پر نہ بیجیں کیونکہ فاٹا ایک دلدل ہے یہاں پر آپ جا تو سکتے ہیں لیکن وہاں سے پھر واپس آنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ لیڈر تھا لیڈر ہے اور لیڈر انشاءاللہ رہے گا اس کا ایک ویجن تھا اور وہ اپنے ویجن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو حالات پاکستان پر آ رہے ہیں وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے بہرحال اس کا مواقف نہ ہی سنا گیا نہ اس پر عمل کیا گیا ملیٹری آپریشنز ہوئے کبھی ضرب عزب کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور بطور اس پاکستان کا شہری بطور خیبر پختنخواہ کا باشندہ بطور کبائلی ماں کا کبائلی بیٹا میرا یہ حق ہے کیونکہ میں ٹیکس دیتا ہوں کہ میں پوچھوں کہ ان آپریشنز سے ہمیں فائدہ کیا ہوا اس آپریشنز پر میرے ٹیکس کے پیسے لگیں اس کے آؤٹکوٹس کیا تھا ان کی کوئی بریفنگز ہمیں نہ ہی دی گی نہ ہمیں معلوم ہیں ہمیں کہا گیا کہ گھروں سے نکلو ہم چیختے چلاتے رہیں کہ نہ نکالو ان مکانوں سے مکینوں کو دہشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے لیکن ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہمارے عورتوں کے چادروں کو تار تار کیا گیا ہمارے گھروں کو ویران کیا گیا ہمارے مجید کو شہید کیا گیا لیکن ہم نے حکومت وقت کا ساتھ دیا ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جب ملیٹری آپریشنز ختم ہوں گے تو آپ لوگوں کو باعزت طریقے سے ہم واپس بیجیں گے اور آپ اپنے گھروں میں باعزت طریقے سے پر امن طریقے سے رہ پائیں گے لیکن آج بھی سپیکر صاحب میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے تیرا کے عوام کے لیے اپنے راجگال کے عوام کے لیے کبھی ایک دروازہ کٹ کٹ آتا ہوں کبھی دوسرا دروازہ کٹ کٹ آتا ہوں لیکن ان کو ریلیف نہیں مل رہا مطلب بیس سال کی قربانیاں دے کر بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہمیں پر امن ماحول نہیں مل رہا جن لوگوں نے قربانیاں دی جن کی شہادتیں ہوئیں جن کے گھر اچڑیں جن کی مجدی شہید ہوئیں جن کے حجریں اران ہوئیں ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی وہ کمپنسیشن تو نہیں ابھی ایک دوسرا ڈراما وفا کی حکومت نے شروع کر دیا کہ عزم استقام ہوگا عزم استقام ان کو صرف و صرف سیاسی استقام اس ملک میں لانا ہوگا پند کمروں کے فیصلے عوام پر مسلط نہ کیے جائیں تو انشاءاللہ سیاسی استقام ہوگا فارم فورٹی سیون سے حکومتیں نہ بنائی جائیں تو انشاءاللہ سیاسی استقام ہوگا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا گیا تو انشاءاللہ سیاسی استقام ہوگا اور سیاسی استقام ہوگا تو معاشی استقام ہوگا معاشی استقام ہوگا تو پر امن ماحول ہوگا امن آئے گا خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی اس خیبر پختون خواہ میں جناب سپیکر صاحب آپ کو بابڑا کا واقعہ یاد ہوگا بارہ اگست انیس سو اٹھالیس وہاں پر بھی تقریباً ایک سو پچاس پختون مارے گئے تقریباً چار سو سے زیادہ پختون شہید ہوئے پاکستان ایک سال کا بھی نہیں تھا اس وقت بارہ اگست انیس سو اٹھالیس آج انیس جولائی دو ہزار چوبیس ہے اور ایک دفعہ پھر میرے پختونوں کو لہو لہان کیا گیا ان پر فائرنگ کی گئی ان کو شہید کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا تو کیا بدلا اس پاکستان میں کچھ نہ بدلا وہی ماحول ہے اچھا قربانی بھی ہم دے رہے ہیں شہید بھی ہمیں کیا جا رہا ہے گولی بھی ہم پر چڑھ رہی ہے اور پھر دیشتگرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے تو جناب سپیکر صاحب جب قومیں اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو حقوقیں دینے چاہیے ورنہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ تحریکیں جو ہیں اب آزادی کی تحریکیں بن رہی ہیں جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور ہماری لیے بھی نقصان دے ہیں ملک عدنان صاحب نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو اس میں سیریس ہونا چاہیے جناب سپیکر صاحب جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو مراد بھائی کے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے پورے خیبر پخترخاں میں پورا من احتجاج کیے ہم نے آواز لگائی مراد سعید نے آواز لگائی کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانو سے بہتر ہے اور یہ اپریشن صرف پاکستان تیری کے انصاف کے خلاف نہیں ہو رہے اگر آگ پاکستان تیری کے انصاف کے گھر میں لگے گی تو اس کی تپش تمام لوگ محسوس کر رہیں گے اور آج وہی تپش تمام لوگ محسوس کر رہے ہیں تو اس میں جو ہیں تمام جدنی بھی پارٹی کے ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ہم التجاہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت خیبر پختنخواہ کا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم ایک ہو کر خیبر پختنخواہ کو امن کا گہوارہ بنائیں گے شکریہ جناب اسپیکر جناب ڈاکٹر شاہب آپ حکومتی موقف دیں گے جناب ڈاکٹر رمجل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب آج بات ہو رہی ہے آمن آمان پہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے بنو میں روز کا معمول ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتی رہتی ہے جو لوگ بنو میں شہید ہو چکی ہے اور جو لوگ زخمی ہے ان کے لئے ہم دعا گو ہے اور ہم اس ملک کی رہے اور اس خطی کیلئے اور یہ جو ہمارا خیبر پختنخواہ ہے اس صوبی کیلئے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اس میں آمن لے کی آئے جس طرح عدنان صاحب نے کہا مولانا صاحب نے کہا صوبائی حکومت کی یہ ریسپانسیبیلٹی ہے کہ لا ان ارڈر پی سچویشن پی وہ فوکس کریں اور الحمدللہ ہم نے فوکس کیا ہے آج جو واقعہ پیش آیا جس طرح میری بھائیوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے ساری میٹنگز ختم کر کی صرف اسی بھی فوکس کیا اس کو ترجیح دی سارے ابسران کو بلایا کہ اس کے انکوئری رپورٹ ہمیں پیش کریں کہ کس نے یہ کام کیا ہے کیونکہ یہ تو برامن جلوستہ لوگ کس کے لئے کڑے ہوئی تھے لوگ نکلیتے کہ ہمیں آمن چاہیے اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سبق سکاتا ہے کہ ہم سلامتی سے رہے ہم آمن سے رہے خود بھی آمن سے رہے دوسروں کو بھی آمن سے رہنی تھے لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آگے یہاں پی آماری آمن کو تباہ برواد کر دیتی ہے صوبی کا چیپ ایکزیکٹیو کیوں میٹنگ بلاتا ہے کہ کس کا گناہ ہے اور اس پی انکوئر کریں وہاں سے پیسلیں ہوتی ہیں وہاں پی ایف ایکس کیمیٹی میں فیڈرل کیبینٹ میں کہ پخت انخواہ میں اپریشن کیا جائے کیوں پخت انخواہ میں اپریشن کیا جائے کچھے میں ہمارے لوگ جاتے ہیں سین میں ان کو پکڑ کر مارب دیا جاتے ہیں ان سے پیسی بھی لی جاتی ہے وہاں بھی تو کوئی اپریشن نہیں ہوتا سین میں ایک موبیل دس بس بیس ہزار پندرہ بیس ہزار موبیل پی لوگوں کو موبیل بھی لیا جاتا ہے اور ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے کرایچی میں وہاں بھی کوئی اپریشن نہیں ہے تو کیا یہ پختون قربانی کی قربانی کا بکرہ یہ پختون لوگ ہے یہ اس صوبی کی لوگ ہے میری تین ریجن میں ساؤت میں سنٹرل ریجن میں ملکن ریجن میں اپریشن ہو رہا ہے کس کی کہنی پہ ہو رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کی کہنی پہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس کی اپرویل دی ہے اچھا میرا چیپ منسٹر جب وہاں سے نکلتا ہے اس کی خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ تو میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا وہ علیہ لعلان کہتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو انہوں نے عظم استحقام اپریشن ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں لیا وہاں ایف ایکس کیمیٹی میں یا جو میٹنگ ہوئی تھی تو میری صوبی کا جو چیپ ایکزیکٹیو ہے وہ کہتا ہے اور جو خان صاحب سے ملتے ہیں اور وہ خان صاحب کا بھی یہی موقع ہے اور ہمارا بھی یہی موقع ہے کہ آمن آمن جو آئے گا وہ آوام خود لے کے آئیں گی ظلم سے جبر سے اس طرح کی لوگوں کو مروانی سے اسی سے کبھی آمن نہیں آئے گا اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ یہ فیصلے کرواتے ہیں اس صوبے کی لوگوں کی خلاف تو ان کو ان کو کشمیر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ آوام انڈیا کی پوچھ کی ساتھ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ آمن لے کے آئی ہے یا وہ لوگ دیکھو ہم نے یہ کتنی تجربات کی ہے کہ جتنی بھی آپریشن گیارہ بارہ آپریشن تو یہ ہماری زندگی میں ہوئی ہے کونسی آپریشن سے اس صوبے کے حالات بہتر ہوئی ہے دوہزار تیرہ میں جب ہمیں حکومت ملی پی ٹی آئی کو ہمیں اختیارات ملی تو الحمدللہ آمن بتدریج قائم ہوا لیکن جب ریجیم چینج آیا اور یہ جو ساری اداری تھی ان کو تباہ برباد کیا گیا ان کو پولیٹی سائز کیا گیا ان کو ذاتی ذاتی مفادات کیلئے استعمال کیا گیا تو آمن آمان اس صوبے کا دوبارہ تباہ برباد ہوا پولیس کو پی ٹی آئی کی پیچھے لگا دیا جو سیکیورٹی پورسز ہے وہ سب کو پتہ ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے یہ گلوبل ویلیج ہے سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے جب سے استحقام آپریشن کا نام لیا گیا ہے اور اپروال دیا گیا ہے تب سے جو ہی نا اس صوبے میں حالات خراب ہو چکی ہے آج کتنے لوگ ہماری بنو میں ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ نکل آئی آمن کیلے آمن چاہ رہی تھی وہ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم آمن نہیں چاہ رہی اچھا ملکن میں ہوتا ہے باجوڑ میں ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتا ہے تو ان کی جو یہ جو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں ہماری حکومت کی اپنی پرائیورٹیز ہے آمن آمان کی لحاظ سے سی ایم صاحب بلکل چکننا ہے اس پی لیکن جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس صوبے کے آمن آمان خراب ہو رہی ہے تو وہ کس کی ذمہ جاتا ہے سب کو پتہ ہے بچے بچے کو پتہ ہے ایک ایک بندی کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہے ہے کس لئے کروا رہے ہیں اور اس صوبے کے عوام کی ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے کہ ایک سے ایک ایک سے ایک اپریشن ہوتا ہے یہاں بھی ہماری پختون بچے ہماری لوگ مربتے ہیں اس میں شہید ہو جاتی ہے تو اس خون کا ہم نے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے اگر ہم یہاں بھی اس بھی سیاست کریں گے تو ایک دن تو ہم سب نے جانا ہے اس شہنشاہ کی پاس ہم نے جانا ہے اور اس چیزوں کا جواب دینا ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو کہا ہے اس نے تو اللہ پاک تو پوری انسانیت کی پوری انسانیت کی بات کرتا ہے وہ تو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا وہ تو اللہ تو پرماتا ہے قرآن میں پرماتا ہے کہ ایک بگناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے تو آج پاکستان میں اور خیبر تدخان میں وہی ہو رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے جواب نہیں دینا بڑی بڑی ظالم اس دنیا میں آئی لیکن ان کے انجام دیکھو نمرود آیا کتنی اس نے ظلم کی لیکن ایک لنگڑی مچھر سے جو ہے نا اس کو اللہ پاک نے اس سے مروائیا پراؤن آیا کتنی کتنی اس نے ظلم ڈالی لیکن اس کا جو پانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مر گئے اور آج دنیا کے لئے ابرد کا نشان ہے لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے کہ یہ وہی بدبخش شخص تھا یزید نے جو ابھی ہم نے یہ ربیولہ المنائی یزید نے کتنی ظلم کوپہ میں کیے تھی اس کا انجام آپ دیکھ لئے کہ اس کی ساتھ کیا ہوا اس کا کیا شروع پوری دنیا میں پوری جو کائنات ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ساڑھی چودہ سال سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئی ابھی بھی لوگ اس کو ظلالتا اور اس کی وجہ سے پہچانتی ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا یہ ظالم تھا تو ان لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا میرے خیال میں یہ لوگ اپنے آپ کو جواب دینے سے مبارا سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں ان سب نے دیکھا ہے تو ہم اب اگر یہ ایوان اس بات پر متفق ہے کہ ہم آمن کیلئے اٹھے اور ابھی ہمیں آمن کیلئے اٹھنا ہوگا ہمیں سیاست نہیں کرنی ہوگی نہ میں نے پی ٹی آئی کرنی ہوگی نہ انہوں نے جوئی آئی نہ مسلم لیگ ہم نے اس ملک کیلئے نکلنا ہوگا کڑا ہونا ہوگا آمن کیلئے ہم نے اس صبح کیلئے اپنے اپنے عوام کیلئے نکلنا ہوگا اور کڑا ہونا ہوگا اگر ہم نہیں کڑے ہوتی اور اگر ہم سیاست کریں گی تو میرے خیال میں یہی لوگ جو اس صبح کی آمن کو تباہ برباد کر رہی ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گی تو آج جتنی بھی ہماری اسمبلی کی جتنی بھی لوگ ہے جتنی بھی ایوان میں موجود اپوزیشن اور حکومتی بینچ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس طرح کی جو اپریشن ہو رہی ہے اس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور صبحی حکومت چیپ منسٹر جو چیپ ایکزیکٹیو ہے ان کو ان کی ساتھ بیٹھ کی اس بھی بات کر کے ہمیں قائل کریں کہ کس وجہ سے ہمیں اپریشن کروا رہی ہے ہمیں قائل کریں میری صبح کی چیپ ایکزیکٹیو کو قائل کریں تو تب یہ ممکن ہے کہ عوام آپ کی ساتھ کڑے ہو ہاں ہم الحمدللہ دشتگردی کی خلاف ہے ہم نے دشتگردی جو بھی دشتگرد ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دشتگردی کی عمایت نہیں کر سکتا تو کیوں یہ لوگ ناکام ہے کیوں یہ دشتگرد نہیں کنٹرول کر سکتی اچھا جو لوگ وہاں پہ بیٹی ہے بارڈروں پہ بیٹی ہے وہ کیوں ان سے یہ لوگ یہاں نکل آ جاتے ہیں ہونا تو یہی چاہیتا ہے کہ بارڈر پہ ہم سنتے کہ پچاس دشتگرد بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا سو برا بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا تھا اچھا بنو سٹی میں یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہو رہے ملکن میں ہو رہے باجوڑ میں ہو رہے تو سپیکر صاحب جس طرح آپ کو عددان صاحب نے کہا کہ ہمیں رولنگ چاہیے جس طرح ہم نے آج قراردار منظور کی اور ہم لائن آڈر اس سویشن پہ بالکل ہم اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹیو چیف منیسٹر صاحب اس نے آج سب کام چھوڑ کے اس پہ انکوائری ہو جائے اور انشاءاللہ اسی انکوائری کو ہم یہ انکوائری جو ہے یہ انکوائری ہم پیش کریں گے کہ کیوں بھی گناہ لوگ قتل ہو رہی ہے تو ہماری جو حکومت کا مواقف ہے میری ساتھیوں نے بھی بیان کیا اور اپوزیشن لوگ جو کہہ رہی ہے یہ ہم اگر ایک پیچ پی ہے تو کیوں نہ اس پہ رولنگ ہونی چاہیے اور جنابی سپیکر ساتھ جن کا جو کام ہے وہ کام ان کو وہ کرنا چاہیے صوبائی حکومت کا جو کام ہے وہ صوبائی حکومت کریں گے جو ایجنسیوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں جو سیکیورٹی پورسس کا کام ہے وہ اپنا کام کریں تب اس ملک میں امن آئے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر فیڈل گورنمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کی پی کی میں امن نہیں ہوگا تو یہ سن لے کہ اگر کی پی کی میں امن نہیں ہوگا تو پوری پاکستان میں امن نہیں ہوگا اس خام خیالی میں کوئی نہ رہی اس خام خیالی میں کوئی بھی نہ رہی تو میرا بھی یہی عرض ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے پوزیشن بھائیویا نے کہا ہم بالکل ہماری حکومت ہر چیز کیلئے رسپانسیبل ہے لیکن بعض چیز ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہاں بہت زیادہ سے لوگ بہت سے لوگی سو بھی سے ان کا تعلق ہے فیڈل گورنمنٹ میں وہاں بھی ان کی کوالیشن پارٹی ہے وہاں ان کی حکومت ہے ان کو بھی چاہیئے کہ وہاں بھی ان کو بات کہیں کہ آپ اس طرح کی فیصل ہم بھی کیوں مسلط کرواتے ہیں جہاں بھی ہمارے آمن آمان بھی خراب ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی شہید ہو جاتی ہے ہمارے سکولز بھی بن ہو جاتی ہے ہمارے اسپتال بھی بن ہو جاتی ہے ہمارے ڈولپمنٹ بھی رک جاتی ہے تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ بھی کنوے کریں اور اس صبح کے خاطر اور صبح کے عوام کی خاطر تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہاں پہ آمن خائم ہوگا شکریہ وزارہ صاحبان میں سے کوئی اور حکومتی موقف پہ بات کرنا چاہیے پھر میں بات کروں نہیں آپ چھوڑ دیں ابھی اس طرح ہے جی ساروں نے یہ جو دلخراش واقعہ آج ہوا اس پہ بات کی اور اس سے ریلیٹڈ مالا کانڈ پہ سنٹرل پہ ساؤت پہ ان ساروں پہ ایک بات ہو چکی اب یہ سیریس تھارٹ ہے رولنگ کی بات نہیں ہے یہ کوئی کانسٹیوشنل وائلیشن نہیں ہوئی جس پہ میں رولنگ دے دوں یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ ڈیٹرمن کرے گی اور میں ان کو سیجیسٹ کروں گا اس ہیوان کے ذریعے یہ ان کا کام ہے یہ ساری صورتحال جتنی یہاں ڈسکس ہوئی اس سے یہ بات کی ایک وضاعت ہوتی ہے کہ عوام کے درمیان اور عداروں کے درمیان ایک عدم کیا کہتے ہیں اسے اعتماد کی فضا قائم ہو گئی ہے عدارے کچھ کہتے ہیں اور عوام جو کہہ رہی ہے وہ دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں اس صورتحال میں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم کسی درمیانی راہ کی طرف جائیں عدارے لوگ کان سے لے رہے ہیں یہ سیول سوسائٹی ہے جو عداروں کو لوگ پروائٹ کر رہی ہے یہ ہمارے سوسائٹی کے بچے ہیں جو ان کے پاس جا رہے ہیں اور جس دن اگر سیول سوسائٹی نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ ہم اپنے بچے نہیں دیں گے تو پھر صورتحال اور اپتر ہو جائے گی بندوق اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم بحثیت پاکستانی ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے میں یہ سیجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ریجن وائز اس وقت سب سے ہارٹ ایشو ہے ساؤتھ میں ایک کمیٹی قائم کریں جس میں تمام ایم پی ایز تمام ایم ای ایز وہاں کے سینیٹرز وہاں کی ایم آئی کا ہیڈ آئی ایس آئی کا ہیڈ وہاں جو فوجی کمانڈ کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ اور ہماری پولیس کا ہیڈ یہ بیٹھیں اس پندرہ دن کے اندر اور یہ کوئی کنکلوڈ کریں کہ کیا صورتحال آگے آئے گی اسی طرح کی ایک کمیٹی قائم کریں سنٹر میں اور اسی طرح کی ایک قائم کریں مالاکانڈ میں اگر ادارے یہ سمجھیں گے کہ وہ اوورلول کریں گے عوامی رائے کو اور عوام کے نمائندوں کو تو پھر یہ جو اظہار رائے ہو چکے ہیں ممبران کے ذریعے پھر چیزیں بہت ادم استحقام اور ادم پاکستان کی طرف جائیں گی جو کہ ہم بحیثیت محبت وطن پاکستانی ہم کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے نہ ہماری گورمنٹ چاہتی ہے میری جناب ڈاکٹر صاحب میری بھی وزیراعلا صاحب سے بات ہوئی تھی انہیں بھی میں نے یہ سیجیشن دی کہ آپ قائم کریں فوری طور پہ ریجن وائز کمیٹیاں جس میں آئی ایس آئی کا ایڈ بیو وہاں کا ایم آئی کا ایڈ بیو آئی بی کا ایڈ بیو اس میں پولیس کا وہاں کا ایڈ بیو ایڈ میریسٹیٹیو ایڈ بیو اور ہمارے تمام نمائندیوں جو عوام کو ٹرولی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ اس پہ وہاں فیصلہ ہو تو ایڈ ڈاک صاحب یہ میری رولنگ کی یہاں بات نہیں ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس پہ آپ ڈی سین لیں سی ایم صاحب اس کو فوری طور پہ جو ہے اپنا آرڈر کریں ایسی یہ کمیٹی تاکہ وہاں بیٹھ کے یہ ان پندرہ دنوں میں مگرہ ہونا چاہیے کہ اس پہ وہ دیکھیں اس کا حال نکالیں باتیں ساری ہوگی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بارڈر پہ اگر ہماری فوج کھڑی ہے اور بارڈر پہ ہم نے بارڈ لگائی ہوئی تو لوگ کیسے اندر آگے آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا یہ ساری باتیں اس ایوان کے معزز مہمران نے یہاں ڈسکس کر لیے ہیں اور اسے سیریس تھاٹ دینے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ہمارے صوبے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام ادارے اور عوام کی ریپریزنٹیشن جو ہے جو اس ایوان میں موجود ہے اور ادھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہے یہ ایک جگہ پہ ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ سی ایم صاحب کو میں خود بھی بات کر لوں گا اس ہیوان کے توسط سے بھی بات ان تک پہنچ جائے گی اور ان کو بھی میں نے گوش گزار کر دیا تھا تو اس کا یہی مجھے ایک حال نظر آتا ہے باقی باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے تک سیتِنگی اس کے لئے تضیارہ کے لئے پہنگے پہنچ جیلی چیزیوانم جو چیزیوانم موسیقی